نورالجی جو ہے یہ ایک میڈیکل سینس کا برانچ ہے جس میں ہم برین یعنی سینٹرل نروس سسٹم اور پیریفرل نروس سسٹم کے ریلیٹڈ اینڈ ڈیزیز جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہے ان کے بارے میں جو سینس ہے اس کو ہم نورالجی کہتے ہیں تو کس طرح کی ڈیزیز آپ اس میں ان سب ڈیل کرتے ہیں ان کو سٹاڈی کرتے ہیں اس کو ٹریٹ کرتے ہیں دیکھیں ڈیزیز تو بہت بے شمار ہے لیکن جو عام طور پر ڈیزیز جو بہت کامن ہے اس میں یہی ہے کہ پیشنٹ کو سٹروک ہو سکتا ہے سیزرز جیسے پیریفرل نیروپیتیز ہیڈیک اور ایڈر مسل انڈر اوڈل دیکھیں سٹروک جو اسکیمک سٹروک ہم پہلے بات کریں گے اسکیمک سٹروک ہو سکتا ہے کہ اگر برین کو کسی ٹائم کے لیے بلڈ سپلے کام ہو جائے جس کی وجہ سے برین کا جہاں پہ وہ بلڈ سپلے جاتی ہے وہ ڈیڈ ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے جو علامت پیشنٹ کو آئے گی تو اس کو ہم اسکیمک سٹروک بولتے ہیں دوسرا ہوتا ہے ہمریجک سٹروک ہمریجک سٹروک میں کیا ہوتا ہے کہ ہائی بلڈ پریشن یا کسی اور کارن کی وجہ سے نصف ہٹ جاتی ہے برین میں جس کی وجہ سے پریشن بات جاتا ہے برین میں اور پیشنٹ کو انکونشس ہو جاتا ہے اور پیرنسز ہو سکتا ہے تو ایسے حالات میں اگر کسی انسان کو اس طرح کا دورہ سٹروک آ جائے یا مرگی کا دورہ اس کو آ جائے تو آسپا جو لوگ ہیں ان کو کیا کرنا چاہے اس وقت جیسے آپ نے سٹروک کے بارے میں تو میں نے تھوڑا بتایا مرگی کے بارے میں آپ بولتے ہیں جو کشمیر میں ہم مرگی بولتے ہیں لیکن اس کو ہم بولتے ہیں اپلیپسی یا سیزر اگر سیزر بار بار آئے تو اس کا ہم اپلیپسی بولتے ہیں تو جب کسی پیشنٹ کو مرگی آئے یا ایسے سیزر ہو جائے تو جو آسپاس کے لوگ ہیں وہ ڈھر جاتے ہیں جنکہ جو بڑا سیزر ہوتا ہے جس کا ہم بولتے ہیں جنرلیز سیزر اس میں پیشنٹ وائلٹ ہو جاتا ہے اس کے ایبنار میں باری مومنٹس ہو جاتے ہیں اس کے موں سے جھانک نکالتی ہے تو یورین نکال جاتا ہے پیشنٹ ڈر جاتے ہیں لیکن اس کی چیئے بھی نکال سکتی ہے یا وومٹنگ بھی ہو سکتی ہے تو ایسے حالات میں جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں ان کو ڈرنا نہیں چاہیے ان کو پیشنٹ کے پاس جانا چاہیے اس کو ایک سیڈ میں لٹھا کے اس کا موں نیچے کی طرف کرنا چاہیے بلکل نیچے کی طرف کیونکہ اگر اس کو وومٹ کیا تو اس کو ایسپریشن ہو سکتا ہے جو بہت جان لیوہ ہو سکتا ہے کیونکہ پیشنٹ جب وومٹ کرے گا وہ ایسپریشن ہو جائے گا ایسپریشن اب کیا مانتے ہیں ایسپریشن مطلب دیکھیں ہمارے موں میں ایک قدرتی شکتی ہوتی ہے طاقت ہوتا ہے کہ جب ہم پانی لیتے ہیں موں میں تو ہم وہ اندر لے جاتے ہیں یا باہر بھی لاسکتے ہیں ایسے پیشنٹ میں جب پیشنٹ انکانشس ہوتا ہے تو وومٹنگ کی وجہ سے اس کے موں میں پانی جمع ہو جاتا ہے وہ اس میں شکتی نہیں ہوتے وہ انکانشس ہوتا ہے باہر نکالنے کے وہ چھائٹی میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے فیورے ہیں وہ کام نہیں کرنے گے اور انسٹینٹلی ڈیڈ بھی ہو سکتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ باہر نکلنا جائے جاگ اس کو موں میں آتا ہے وہ اندر نہیں جانا چاہے جب وہ پیشنٹ اس طرح نیچے کی طرف وہ ایک سیپٹی فیکٹر ہے کچھ ٹائم کے بعد پیشنٹ آٹومیٹکلی کانشس میں آ سکتا ہے یا کئی بار کیا ہوتا ہے دورہ بار بار پڑھتا ہے سو یہی اس ٹائم پہ یہی احتیاط سب سے ضروری ہے کیونکہ پیشنٹ آجتا آجائے گا باپس ہوسٹ میں لیکن اگر اس ایسپریشن کی وجہ سے اس کو اس ٹائم کامپلیکیشن ہو گئی تو وہ جان لیوہ ہو سکتا ہے پیشنٹلی کچھ دو تین چیزیں جو ایک جیسی سمان دکھتے ہیں ایک سمان دکھتے ہیں وہ دو چار چیزیں ایک تو ایک بولتے ہیں حرکت جس کو ہم بولتے ہیں یا فالج یا سٹروک یا اپلیپسی تو ایب کب کیسے آپ ڈیفائن کریں گے سپریٹلی آپ کیا فالج کیا ہے حرکت کیا ہے جو عام لوگوں کو سمجھ آئے گے دیکھیں ایک تو ہوتی ہے یہ فالج یا حرکت جس کو ہم بولتے ہیں یہ سٹروکی ہوتا ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ دو طرح کی فالج ہوتی ہے ایک ہوتی ہے جو سنٹرلی جنریٹڑ ہوتی ہے یا سنٹرل وارجن ہوتی ہے دوسرے ہوتی ہے پیریفرل کئی بار آپ نے دیکھو ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کا مو ایک سار سا ہو جاتا ہے یا کوئی آنگ جسم کا پھر بیکار سا ہو جاتا ہے اب میں وہی سمجھانا سمجھانا چاہتا ہوں لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو جاتا صرف مو میں ایک سار ہو جائے گا جب وہ بات کرے گا بات ٹھیک سے نہیں نکلے گی ایک آنگ باندھ نہیں ہوگی تو یہ پیریفرل بھی ہو سکتا ہے سینٹرل بھی ہو سکتا ہے وہ تو نورالجسٹیاں ڈاکٹر رہی ڈیفرنشیٹ کر سکتا ہے لیکن کسی پیشنٹ کو بھی ایسا اگر ہو گیا تو اس کو طورت ڈاکٹر کی پاس لے جانا چاہیے کیونکہ ٹریٹمنٹ ڈیفرنٹ ہے دونوں کی ایک تو بہتے ہیں جو فالج ہے کوئی فالج ڈینجرس ہو سکتی ہے کوئی نہیں ہو سکتی ہے جیسے سٹوک ہے وہ ڈینجرس ہے جیسے دوسری فالج ہے وہ بھی ڈینجرس ہے لیکن اتنی جان لیوہ نہیں ہو سکتی ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ آلگ ہے اس کی آلگ ہے تو ہر اس پیشنٹ کو یا اس کی ایٹینڈنٹس کو پیشنٹ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے جو کہ اگزیکلی وہ ڈیفرنشیٹ کر سکتا ہے دیکھیں سٹوک جو ہونا جیسے ہیمریجک سٹوک ہویا اس کیمک سٹوک ہو وہ ڈیپرنڈ کرتا ہے کہ کتنا بڑا سٹوک ہے کچھ سٹوک تو چوبیس گنٹے میں ہی ٹھیک ہوتے ہیں وہ بھی سٹوک ہوتے ہیں لیکن ان پہ ہم تاوازہ پھر نہیں دیتے ہیں کیونکہ ہمیں تو وہی لگتا ہے کہ اگر کوئی پیرلیسز ہے تو یہ ہی ہے سب سے بڑا سٹوک اس کو ہی ہوا لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا سٹوک چوبیس گنٹے میں ہے پانچ دن میں ہی ٹھیک ہو جاتا ہے وہ ڈیپرنڈ کرتا ہے کہ برین میں کون سی ویسل یا کون سی ویسل کے برانچ انوالو ہو گئی ہے اور یہ اس پہ بھی ڈیپرنڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ صحیح واقت پہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا کیونکہ نائی نائی ٹریٹمنٹ آئی ہے جس کو ہم بولتے ہیں کہ تھرومبولیسز دیتے ہیں یا تھرومبکٹی بھی بولتے ہیں کئی بار ہم کلات نکالتے ہیں اگر پیشنٹ واقت پہ آتا ہے تو ایسے حالات میں پیشنٹ بہت دیر تک یہ نہیں رہ سکتا ہے اس میں دو تین چیزیں کو کھایا رکھنا چاہیے ایک تو یہ پیشنٹ کو ڈاکٹر کے پاس یا ہسپیل لینا چاہیے وہاں پہ اس کی جانچ ہوتی ہے دیکھا جاتا ہے کہ سٹوک چھوٹا ہے بڑا ہے ٹائم پہ پہ پہنچ جاتا تو اسی کے ایکارنگلی ٹریٹمنٹ ہوئی تو ڈاکٹر صاحب مجھے بتائی ہم انما لگا سکتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو کتنا ڈیپسٹ رہے گا تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ چونکہ کووڈ کا دور چاہ رہا ہے دو تین سال سے کووڈ کی مہاماری چاہ رہی ہے اور نیورالجی اور کووڈ کیا ان میں ایک کیا رشتہ ہے ان دونوں کا ان دونوں کا تو بہت قریبی رشتہ ہے کووڈ نے تو جسم کا کوئی پارٹ نہیں چھوڑا ایسے نیورالجی کے لیٹڈ بھی ہے دیکھیں اگر ہم نیورالجی کی بات کریں گے تو کووڈ نے نیورالجی کو برین سے ملکہ ٹاپ سے لے کے باٹن تپ ایفرکٹ کیا ہے تو پیشنٹ کو اگر ہم دیکھیں کہ ہائیر منٹل فانچنلنس اس میں جیسے سنساب سومل ہے سنساب ٹیسٹ ہے تو کووڈ کی وجہ سے کسی کو ٹیسٹ نہیں آتا اچھے سے سومل نہیں آتی اچھے سے یا اس کو سٹروک ہو سکتا ہے بوت ہیمریجک ایس ویلہ اسکیمک سٹروک دیکھا گیا ہے اس کی لگے سے پیریفیل نروز سسٹم انوالمنٹ ہو گئی ہے ایک بیماری ہے جس کو ہم بولتے ہیں جس میں پورا انسان پیرالیز ہوتا ہے کہ یہ بار تو وہ لگتا ہے ہم انسان کو کہ وہ بھی سٹروک کیا ہے لیکن وہ نہیں ہوتا ہے سٹروک وہ ہوتا ہے کہ پورا جو ہماری نروز ہے ان کی پارت اٹھ جاتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں اے ایڈی پی کہ کوڑ کی وجہ سے اتنی ساری ڈیزیز ہوتی ہے اے اے ایڈی پی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے تو اس میں کیا ہوتی ہے کہ پارت اٹھ جاتی ہے نروز کی تو پیشنٹ پیرالیز ہو سکتا ہے جو کہ پھر ٹھیک ہو سکتا ہے کوئی پیشنٹ کو بہت مہنگی دوائی بھی لگتی ہے سو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کوڑ کی وجہ سے نیورالجی کی آلموشت بہت ساری ڈیزیز ڈیزیز ہوتی ہے اور یہ ایک دوسرے سے انٹر ریلیٹڈ ہے بلکل مطلب جس کو آریڈی نیورالجی پرابلم ہے اس کو کوڑ کی وجہ سے وہ پرسپیٹیٹ ہوتی ہے یا کوڑ کی وجہ سے کسی کو الگ سے نیورالجی پرابلم ہے ایک سا بچوں کی ونٹر چڑھ رہا ہے کیا ونٹر میں یہ نیورو پرابلم بڑھ جاتی ہے یا کام ہوتی ہے ایکزیکلی ونٹر میں تو بہت ساری نیورو پرابلم بڑھ جاتی ہے جیسے کی میں نے بولا سٹروک دونوں طرح کے سٹروک بڑھ جاتے ہیں یا کسی کو یہ پیریفل نیورو پہ کی بڑھ جاتی ہے جیسے جنجنہاٹ ہونا جلن ہونا پیروں میں وہ ڈیزیز تو بڑھ جاتی ہے ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے ایسے حالات میں دیکھیں بزرگوں کو صبح جالدی گاز سے نہیں نکلنا چاہیے تھنڈی ہوا میں نہیں نکلنا چاہیے بچوں کو اگر سکول بیجنا بھی ہو تو تھوڑی جب ٹیمپرچر ٹھیک ہو جائے